بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پاڈکاسٹ میں ہم خاص طور سے بات کریں گے سری لنکا کی اس وقت موجودہ صورتحال کی کیونکہ اس کو بہت حد تک نماثلت دی جا رہی ہے پاکستان کی موجودہ صورتحال مختلف تقریروں میں جو کہ سابقہ حکومت موجودہ اپوزیشن عمران خان صاحب کی جو ہے اس کا کہنا ہے کہ پاکستان کے حالات وہی ہونے گا رہے ہیں جو سری لنکا کے تھے اور اس سلسلے میں شیخ رشید احمد صاحب نے ریسنٹلی آج ہی کے دن میں ایک تقریر کرتے ہوئے ایک مجمع کے سامن کہ کہا اگر عمران خان پر بواہت و گرفتار کیا تو پاکستان کے حالات سری لنکا سے بھی بتر ہو جائیں گے اور لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص سری لنکا کے اندر دنگے فساد کروانے کے اندر بہت زیادہ سترگرم ہے سر سری لنکا کی صورتحال کیا ہے کیا صورتحال چل رہی ہے موسیقی موسیقی ایشیا کے عوام کی نظریں سری لنکا کے مقدوش حالات پر جمع ہوئی ہیں ہم پاکستان کے لوگ بھی بڑا کنسرن ہیں اور وہاں کی معاشی ابتری کے ساتھ عوام کا غم غصہ ہم لجی ٹی وی چینلز پر پھر سوشل میڈیا پر آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں تو وہ اس سے ہمیں آگائی ہو رہی ہے وہاں کے حالات کی جہاں عوام سری لنکا کی کابین آراکین اور دیگر صاحب اقتدار کے گھروں کو نہ صرف نظریاتش کر رہے ہیں بلکہ آپ نے دیکھا کہ انہیں برہنہ کر کے اس رکھوں پر دھڑایا جا رہا ہے اور ان کی قیمتی گاڑیاں گندے سیورج نالوں میں پھینکی جا رہی ہیں ریاستی مشنری عوام کے غضب کے سامنے بے بس نظر آتی ہے ہر آنے والا لمحہ عوام میں زیادہ بے خوفی ان میں پیدا ہو رہی ہے اور بہت زیادہ بے باق ہو رہے ہیں اور آج سے چار سال پہلے جب سری لنکا اپنے معاشی ریاستی پالیسی اور عیم افر دوسرے چین طرف چین سے بھی بے دریخ کرزہ لے رہے تھے تو اس وقت یہ نہ سوچا کہ ان کرزوں کو سود سمیت عدا بھی کرنا ہے یہ ایک تصوراتی منصوبے کے تحت سارے معاملات چلائے جا رہے تھے سری لنکا کی معاشیت پر جوٹ کی کلی اس وقت اتر گئی جب بندرگاہ پر کھڑے آئل ٹنکرز کی پیٹرولی مصنوعات کے لیے رکم بھی خزانے میں بلکل نہ تھی پھر ایک خوفناک بہران نے جنب لیا ابھی میں زی ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ جہاں پیٹرول پمپس پر چھے چھے کلومیٹر تین تین لینے لمبی لمبی لینے لگی ہوئی ہیں لوگ سارا سارا دن کھڑے رہتے ہیں اور واپسی ناکام و نعامرات لوٹتے ہیں بیروکریسی کو فرشائی کو ملازموں کو تنخاؤں کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ریاستی مشنری جامت ہوکے رہ گئی ہے جی سر بلکل آپ نے ضرورت فرمایا اب ایسی صورتحال میں ہم اس کو اگر پاکستان کی طرف لے کر آئیں اور بار بار کچھ لوگوں نے بلکہ مجھے بھی ویڈیوز بھیجی اور کہا جناب اب آپ لوگوں کا حال بھی ایسا ہونے والا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر آپ پاکستان کو اس سے کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا مماسلت ہے دونوں ملکوں کے اندر اور جس طرح کی تقریریں اور جس طرح کی استعال انگیزی اس وقت کی موجودہ اپوزیشن کی طرف سے دکھائی جا رہی ہے اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ ملک کے وہ ایوان جن کے بارے میں کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کا بھی نہیں سوٹ سکتا تھا ان کے اوپر بھی ڈیریکٹ نشانے بازی کی جا رہی ہے اور ان کو بھی دھنکھایا جا رہا ہے کہ جناب آپ کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں ہونے والا ہے اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھیں یہ پاکستان کی موجودہ صورتحال جس کا تقابلی جائزہ سری لنکا کے حالات سے کی لیا جا رہا ہے اور اس آنے والے خطرات سے اگاہ کیا جا رہا ہے لیکن دوسری طرف پاکستان کا مجبوری اگر جائزہ لیں تو بظاہر پاکستان سری لنکا کی نسبت ایک بڑی معاشیت ہمیں نظر آتی ہے اس کے پاس ایک بڑی طاقتور فوج ہے سری لنکا کی عبادی دو کروڑ بائیس لاکھ ہے رقبے کے لیانے سے بہت چھوٹا ہے پاکستان کی عبادی تیس کروڑ کے قریب ہے اور فوج بھی کوئی بڑی ہے لیکن اس کے باوجود ان میں معاشی بوران میں مماثلت ہمیں نظر آتی ہے دونوں ممالک کو در پیش بدترین معاشی چیلنجز ہیں دونوں کو کرنٹ اور بجٹ میں شدید خسارے کا سامنا ہے دونوں کو توانائی کے بہران کا سامنا ہے دونوں ممالک کی معاشیت کا اناثار کرسوں پر ہے سب سے بلچسپ بات تو یہ ہے کہ دونوں ممالک اس بہران سے نکلنے کے لیے آئی ایم اف اور چین سے مدد کے لیے رخواستگار ہیں اور گوشتہ تین سالوں سے دونوں کی معاشی پاولیسیز اور طرز عمل بلکل ایک جیسا ہے دونوں ممالک اپنی معاشیت کو بیرونی کرزوں اور ملنے والے امداد کے سہارے گسیٹ رہے ہیں اب جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اسے اب نوشتہ دیوار سمجھ کر اب بغور اس کو پڑھ درور لیں ہر پاکستانی کو پڑھ لینا چاہیے جی صحیح اچھا سر اس کے اندر ایک بات بڑی اہمیت کی حابل ہے چین اور روس اس کتے کی بہت بڑی طاقتیں ہیں اور ان کا صرف سے بڑا مخالف امریکہ ہے آئی ایم ایف کی آڑ میں اگر امریکہ پاکستان کے اوپر معاشیت پابندیاں لگاتا ہے یا مزید پاکستان کو دیوالی ہونے کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے تو کیا چین اور روس اس بات کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ پاکستان جیسا اہم ملک جس کی سٹریٹیک لوکیشن سے کسی کو شاید ہی انکار ہو اس میں اگر امریکہ کا اثر و رسطوخ مزید بڑھ جائے صرف آئی ایم ایف کی معاشی پابندیوں کی وجہ سے آئی ایم ایف کی معاشی جو اصلاحات نہ پوری ہونے کی وجہ سے تو کیا یہ دو ممالک اس بات کے متحمل ہیں کہ امریکہ کا اثر و رسوخ اس ملک کے ذریعے سے اس قطعے میں مزید بڑھ جائے میرا خیال ہے کہ چین کے اپنے مفادات ہیں اور جو بابستہ ہیں پاکستان کے ساتھ لیکن ان کا بے رحمنا رویہ بھی ہے وہ ریلیکس نہیں دیا کرتے آپ کو اور نہ ہی ابھی تک مجھے کوئی ایسی مثال نظر آئی ہے یوں کہ دو ہزار پندرہ میں سری لنکہ نے جب سننڈر کیا اپنے ائر پورٹ ان کے حوالے کیا ڈرائی پورٹ کو ان کے حوالے کیا چین کے تو وہ کردہ ادا نہ کر سکے تھے تو ان کو پھر ان کا انتظامی اور سارے ان کے حوالے کرنے پڑے تھے لیکن اب سوال یہ ہے کہ کسی ملک میں بہران دفتن نہیں آتا بلکہ اس بہران کی جنہ دہائیوں تک میں پیوستہ ہوتی ہیں کائی دہائیوں سے یقابہ دیگریہ سری لنکہ کی گمتے بند انتظامی کا شکار رہی ہیں جنہوں نے عرصہ دراز سے کرنڈ اکاؤنٹ میں خسارے کی ریت اور علت اپنائی ہوئی تھی انہیں جڑوان خسارے کا سامنا تھا جو اس بات کا اشارہ تھا کہ ملک کے قومی اخراجات اس کی قومی آمدن سے زیادہ ہیں اور یہ بھی کہ قابل تجارت سامان پیدا بار ناکافی ہیں اور جب یہ بہران پیدا ہوا تو سری لنکہ میں انتخابات ہونے والے تھے جس کو جیتنے کے لیے راجہ پاکشی نے اسے ہر قیمت پر جیتنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اسے عوام سے غیر حقیقی تصوراتی وعدے کرنے شروع کیے جس کو پورا کرنا ریاستی سری لنکہ کے لیے مناممکن تھا وہ ہر قیمت پر انتخابات جیتنا چاہتا تھا اس نے ٹیکسس میں گہری کٹوٹیوں کا عمل شروع کیا جس نے سری لنکہ کی معاشیت کا بیڑا غرق کر دیا ملک کی منافع بک سیاحتی انڈسٹری پہلے ہی وبائی امراض اور ایک حادثی کی جو ٹروریزم کا حادثہ ہوا تھا اس کی وجہ سے ختم ہو چکی تھی اور مزید یہ کہ غیر ملکی کارکنوں کی ترسیلات زر میں بھی کمی کے سید کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیاں سری لنکہ کو نشیب کی طرف انہوں نے دکیل دیا تھا جس کی وجہ سے بیڑل اقوامی کیپٹل مارکٹوں سے بہر کر دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سری لنکہ کا کرز منیجمنٹ پروگرام جس کی بیرونی منڈیاں تک رسائی تھی ٹریک سے ادھر گئیں پٹڑی سے اس کو اتار دیا گیا اور زر مبادلہ کے ذخیر فقط دو سالوں میں ستر فیصد تک گیر گئے اس پر مزید حکومت نے ایک انتہائی اہمکانہ فاصل فیصلہ کیا راجہ پاکس نے دوہزار اکیس میں تمام کیمیائی خادموں کی درامت پر پابندی آیت کر دی انہوں نے فیصلہ کیا آرگینک طریقے سے اپنی کاش کریں گے اسی ایک عمل کی وجہ سے ملک میں کیا فارمنگ سیسٹم جو ہے وہ طرح تباہ ہو گیا جس سے چاول کی اہم فصل کی پیدابار بہت کم ہوئی خوراک امپورٹ کرنا پڑی فروری دوہزار بائیس کو ملک کے ذخیر صرف ٹو پوائنٹ تری ون میلین ڈالر رہ گئے لیکن اسے دوہزار بائیس میں تقریباً چار بلین ڈالر کی ضرورت تھی جس سے وہ اپنے ذمہ انہیں لے لیا کرز کی رقم تاکہ ادا کر سکے اس میں جولائی میں ایک بلین ڈالر کا بینل اقوامی بانڈ بھی شامل تھا یہ بانڈ بھی آپ نے بھی لے رکھے ہیں اور یہ بانڈ غیر ملکی کرزوں کا سب سے بڑا حصہ جن میں ایشیہ ترکیاتی بینک جاپان اور چین سمید دوسرے مالیاتی ادارے شامل تھے آئی ایم اف نے کہا کہ عوامی کرزہ خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے جسے غیر ملکی مبادلہ کے زخیر کرز کی مدد میں قریبی مدد میں ادائیگی کے لیے نہ کافی ہے دوسری طرف راجہ پاکسی کے انتظامیاں اور سنٹرل بینک آف سری لنکا نے بڑھتے ہوئے خطرات سے اگائی کے وجہ سے آئی ایم اف سے مدد کی درخواست کی جس پر اپوزیشن پھر ماہر معاشیت نے حکومت کی اپیلز کی سخت مخالفت کی انہیں کہے یہ آئی ایم سے کردہ بلکل نہیں لینا چاہیے اور اسی سال جب یوکرین پر روس کے حملے نے تیر کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا اور اس پر آئی ایم اف حکومت نے آئی ایم اف سے رابطہ کیا اور ان کے حکوم پر اپنی کرنسی کی قدر میں کمی کی ڈی ویلیو کی جس سے مہگائی میں اضافہ ہوا امام کے مسائل بڑھ گئے اسے امامی مشکلات میں اضافہ ہوا راج پاکسی اس بہران میں چین اور بھارت سے انہیں کے حصول کی مدد کی درخواست کی حیرت کی بات ہے کہ چین نے درخوری اتنا نہیں بخشا اب آپ کے اس سوال کا جواب ہے کہ فروریو نے بھارت نے آگے بڑھا بھارت کے ساتھ پانچ سو ملین کی کرنٹ لائن کے تحت ڈیزل کی کھپت پر بھارت نے تقصد کر دیئے اور کچھ حصہ انہوں نے بھیجوا دیا سری لنکا درامت کے لیے ایک بلین ڈالر کی کرنٹ لائن پر تقصد کر دیئے ہیں اور انڈیا حکومت سے مزید ایک بلین ڈالر اور مانگے گئے ہیں تاکہ دوسرے اخراجات سری لنکا پورے کر سکے جس پر انڈیا غور و فکر کر رہا ہے چین نے اس پر کوئی مدد نہیں کی لگر ہر آنے والا دن اس کے باوجود سری لنکا پر بھاری پڑ رہا ہے ماضی کے نااقبت اندیش فیصلوں نے سری لنکا کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے جہاں ایک بہران کے بعد دوسرا بہران وارد ہو رہا ہے لیکن سوال تو پھر یہ پیدا ہوتا ہے کرزوں اور انداد سے چلائی جانے والی ریاستیں کب تک بدترین حالات تھے کہ تھپیڑوں کا مقابلہ کر پائیں گی جی جی بلکل آپ درست فرما رہے ہیں سر اور لگتا تو ایسے ہے کہ آپ ابھی جو تھوڑی پہلے پوری داستان سنا رہے تھے وہ ہماری سابقہ بالکل جو سابقہ حکومت ہے تو اس کی تھوڑی بہتی باتیں ہم بتا رہے تھے اور لیکن اس کا ذمہ دار ہم جو عمران خان صاحب کی سابقہ حکومت اس صرف اس کو نہیں ٹھہرا سکتے اس کے ذمہ دار کچھ پوجی حکومتیں اور ہماری کئی سویلین حکومتیں جو ہیں وہ بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے جتنے کہ عمران خان صاحب تو یہ ایک سلسلہ تھا جو چلتا آیا اور آگے تک کچھ چلتا گیا اور اس سلسلے میں اس طرح لگتا تو ایسے ہے کہ صرف ایک ہی حل رہ گیا ہے جو جناب خادم رزوی صاحب نے ایک دفعہ دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف نے کہے تو اسی سنوٹ نہیں دیں دیں تو جیک کرنا ہے کرلو ساڈا یہ کسی نہیں مند دے تو آیا جیفر غوری تو اس طور پر حل کا حل تو یہی نظر آتا ہے تو پھر آیا جیفر غوری کرنا ہے یا کچھ اور بھی حل آپ کو لگتا ہے کیوں موجود ہے لیکن پاکستان کے معاشی حالات پیس لیلنکیوں کے حالات سے مختلف تو نہیں ہے پاکستان بھی بھی اس آنے والے بہران کو صرف لوٹ کسوٹ پر مبدی نظام کا خاتمہ منصفانہ سماجی اور معاشی نظام کے قیام سے یہ ممکن ہے پاکستان کی طبقہ طبقہ اعلیٰ جو پاکستان کی معاشیت پر بڑا بوجھ ہے عوام سے ہمیشہ قربانیاں ہی مانگتا آیا ہے نا اور اس بار بھی شاید ایسا ممکن نہ ہو سکے گا کیونکہ عوام کے پاس ان کو پالنے کے لیے اب سکت نہیں رہی اور شاید 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 یہ فیصلہ سڑکوں پر ہوگا کھلیانوں میں ہونے والا ہے اس بار ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے فضا میں بارود اور خون کی بھو کی آمیزش نظر آتی ہے سمجھئے سمجھ جائیے اور میں آپ کو اس ویلاک پر آپ کو ایک بڑی اچھی ایک قصہ بچپن میں ہم نے سنا تو میرے بزرگوں نے سنایا تھا تو میرے دادا اللہ جنرل سریف کے ایک بار انہوں نے مجھے قصہ سنایا جو ابھی مجھے یاد آ گیا تو وہ میں آپ کے بھی کوشش گزار کر دیتا ہوں اور جو میرے سمارے سننے والے ہیں ان کے لیے تو انہوں نے بتایا کہ مدتوں پہلے کا قصہ ہے ایک چھوٹا سا لڑکا بھاگتے ہوئے شیونا ایک ایرانی مفقر تھا وہ اس کے پاس پہنچا اور اس کے چیرے پر خوف تھا اور اسے ہاپتے ہوئے التجا کی شیونا سے کہ اس کی ماں جو ہے وہ ماوت کے کہن کے کہنے پر میری چھوٹی بہن کو دیوتا کے عظیم بودھ کے قدموں میں قربان کے لیے لے کے جا رہی ہے اس کو بچا لو میری مجھ سے اپنی بہن سے بڑی پیار ہے تو شیونا اس کو ساتھ لے کر اس پہاڑی پر پہنچا تو دیکھا وہ عورت جس نے ایک ہاتھ میں بڑی تیز دھار کی چھوری پکڑی ہوئی ہے لمبی سی چھوری اور دوسری ہاتھ میں بچی کا ہاتھ جو بچی چیخ رہی ہے اور اس کو بہتا ہے کہ اس کی قسمت میں کیا ہے کہ اس کی باہن اس کو زبا کرنے لگی ہے اس کو زبا کرنے لگی ہے اس کا خون اس پر کرنے لگی ہے تاکہ اس کے مسائل ہو جائیں اب وہ عورت اسے گسیٹ کر لے کے جا رہی ہے اور وہ قاہن وہ جو قاہن تھا وہ ایک اونچی مقام پر بیٹھا سکون سے آنکھیں بند کی ہے کچھ پڑھ رہا تھا ہاتھ میں تسبیح تھی اور تسبیح کے دانے میں پھر رہے تھے شیونہ نے اس عورت کو روک کر پوچھا وہ اپنی بیٹی کو کیوں قربان کرنا چاہتی ہے اس عورت نے قاہن کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ قاہن جو اپنے اس نے مجھے بتایا ہے کہ اپنی قیمتی مطا یعنی بیٹی کی قربانی کا اس نے کہا ہے کہ وہ دوگی تو پھر دیبتہ کیونکہ تم سے ناراض ہے تو میرے مسائل حل ہو جائیں گے اب میں اپنی مطا جو قیمتی ہے وہ میں اس کی طرف اس کو زبا کرنے جا رہی ہوں اس کا خون بلیدان کرنے جا رہی ہوں تو پھر شیونہ نے کہا یہ بیٹی تمہاری قیمتی مطا تھوڑی ہے تم غلط کہہ رہی ہو وہ پتھر پہ بیٹھا ہوا قائن کی طرف دیکھو وہ دیبتہ کے لیے قیمتی ہے اور تمہارے لیے تم تو اسی کے کہنے پر اپنی بیٹی کو قربان کر رہی ہو نا عورت نے پھر اس کی بات غور سے دیکھا سنا اور دیکھا اس کو ایک طرف تیز دھار والی چھوڑی لے کر قائن کی طرف لپکی اب آپ خود اندازہ لے کر لیں کہ قائن نے کیا گیا تھا قائن کو پھر بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا بہرحال اس قوم پر بھی قربانی اس قائن کی ضرور اب قوم ضرور کرے گی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے یہ قائن آپ کس کو کہہ رہے ہیں سر سر یہ سمجھنے والے آپ بھی سمجھ چکی اور میں بھی سمجھ چکا ہوں میں نے تو کہہ دیا ہے صحیح ہے چلیں ہم نام لے کر جو ہے مشکل میں نہیں پھنستے اور دیکھتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ ملک پاکستان جو ہے اس کی سالمیت اور استحقام کے لئے ہم دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ انارکی کی طرف جانے کے بجائے مسائل کو اس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں کہ جس طریقے سے ملک کی سالمیت بھی برقرار رہے اور ملک کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں کیونکہ قتل و غارت کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ایولوشن یعنی ارتکار سے ہی قومیں ترقی کرتی ہیں انقلاب کسی بھی ملک کے اندر قتل و غارت اور پوریزی کے علاوہ کچھ نہیں رہتا اس کے ساتھ ہی آپ سے ایڈازت چاہتے ہیں مجھے ذلح حسین کو اور آمیر شباز حاشمی صاحب کو ایڈازت دیجئے اپنا خیال رکھئے خوش رہی آباد رہیے خدا